پچھلے تین برسوں سے تنخواہ نہ ملنے سے مدرسہ کی ٹیچرز جو موڈرن ٹیچرز ہیں مدرسہ موڈرن ٹیچرز وہ دردر بھٹکنے کو مجبور ہیں جس کے سبب دلی میں پورے ملک سے آئے مدرسہ موڈرن ٹیچرز نے اپنی بقایہ تنخواہ کے لیے کر مظاہرہ کیا ہے ایم ایچ آر ڈی صرف یقین دہانی کر آ رہا ہے لیکن کوئی اقدام نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے ٹیچرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج اسی مدر پر ہم بات چیت کریں گے میں اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوں آج اس چرچہ میں اسد خان فلاحی صاحب کو اسلامیک سکولر ہیں ایک ایکٹیوست کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں اسد خان صاحب خیر مقدم ہے آپ کا میں نے اپنے ساتھ جوڑا ہے الیاس ملک صاحب کو جو کی ایڈوکیشنسٹ ہیں اور اکثر ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ان سے ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا تقنیقی پرابلم آ رہی ہیں شاہد اختر صاحب بھی میرے ساتھ فون پر ہوں گے جو کی ممبر ہے پروجیکٹ اپروول بورڈ فور مانورٹی اینڈ مدرسا ایچ آر ڈی منسٹری کے ان سے بڑے سوال کرنے کی ضرورت ہے قمر علی صاحب ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر ہے لکھنو سے ہمارے ساتھ ہوں گے جواب دہی آپ کی ونتی سر آپ سے بھی میں سوال کروں گا خواجہ افتخار احمد صاحب سیاسی تذیہ کار کے طور پر ایک ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان سے ہم اس کی سیاسی پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر کیوں کیوں ان لوگوں کے ساتھ یہ نیائے یہ نائنصافی ہو رہی ہے میں اپنے ساتھ شویب رزا کو بھی جوڑوں گا اپنے رپورٹر ہیں ان سے بھی جانے سمجھنے کی کوشش کروں گا شویب جزا سب سے پہلے آپ کی پاس میں آ رہا ہوں ذرا اس میں تازہ صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا جیزے یہ لوگ لگاتار اپنا ایجیشن کر رہے ہیں مظاہرہ کر رہے ہیں دلی میں کٹھا ہوئے ہیں فیلحال کیا ہو رہا ہے آپ بالکل امران دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے اگر تین یا چار مہینے کی میں خود بات کروں تو میں تیسرا یہ پروٹیسٹ خود کور کر رہا ہوں ستمبر میں ان کا پہلے پروٹیسٹ ہوا تھا اس کے بعد دو مہینے کے بعد انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور اب جنوری کا مہینہ ہے اور نیا سال بھی لگ گیا ہے دوزار انیس تو پھر سے یہ مدرسہ ٹیچر یہاں پر جنتر منتر پر اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ لقنوں میں ہی آپ لگاتار کیونکہ زی سلام کور بھی کرتا رہا ہے پچھلے کچھ جنوں سے لگاتار ان لوگوں نے لقنوں میں پروٹیسٹ کیا مظاہرہ کیا اور کی بات حکومت تک پہنچانے کی کوشش کی لیکن سرکار نے ان کی باتوں کو نہیں مانا یہ دیکھئے آپ سیکڑوں کی تعداد میں یہاں پر ہاتھوں میں ان کے یہ تختیاں ہیں مدرسہ آدھونی کرن شکشکوں کا تین سال کا وقایہ ویتن دو تین سال کا جو وقت ہے وہ کم نہیں ہوتا ایسے وقت میں جب مہنگائی کا اتنا زیادہ زور ہے اور ایک طریقے سے گھر کا گزارہ چلانا بھی مشکل ہے مدرسہ ٹیچروں کو وہ ٹیچر جن کے بارے میں خود وزیراعظم نین موڈی نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں کمپیوٹر مسلمانوں کے بچے میں اور ایک ہاتھ میں قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں اس سپنے کو ساکار کرنے کے لیے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انہی ٹیچروں کا سہارہ ہے لیکن ان لوگوں کو جب تین سال سے تنخواہی نہیں ملی تو یہ کیا بڑھا رہے ہوں گے اور کس طرح کی جو ان کی ایک طریقے سے کہا جائے کہ ذہنی صورتحال ہے وہ کیا ہوگی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم خود ان لوگوں سے بات چیز کرتے ہیں ایجا صاحب ایک چیز شروعات سے سمجھانے کوشش کی دئیے کہ یہ اسکیم جو ہے ایس پی کیو ای ایم کے اگر بات کریں اس کے تیعت آپ لوگ پڑھا رہے ہیں اور تقریبا ملک بھر میں پچاس ہزار ٹیچر آپ ہیں کب سے اس کی شروعات کس طرح سے اور کیا چیزیں کہاں یہاں پیج فتا ہے کیوں تین سال سے تنخواب کو نہیں ملی دیکھیں 1993 سے یہ سکیم چل رہی ہے پہلے سکیم کا نام AIMP تھا Area Intestive مدرسہ مارنیشن پروگرام اب اس کا نام SPQEM ہو گیا تو یہ سکیم جو SPQEM ہے یہ بعد میں جب ریوائز ہوئے تو 2009 سے چل رہی ہے تب ہمارا ماندے 6000 روپے گریزویٹ کے لیے پوست گریزویٹ کے لیے 12000 روپے ماندے مقرر کیا گیا سرکار نے مقرر کیا تو پہلے جو ہے اس سکیم کا بجٹ 125 کروڑ تھا بہت پہلے اس کے بعد میں سرکار نے 50-50 کروڑ روپے ہر سال بڑھاتے بڑھاتے اس سکیم کا بجٹ UPA سرکار میں 275 کروڑ ہو گیا مانیش مردی ایرانی دی جب پردھان منتے مانو سنسادن HRD منسٹر بنی تو اس ٹائم پہ انہوں نے 100 کروڑ روپے اور ایکسٹرا بجٹ دیا اور اس سکیم کا بجٹ 375 کروڑ روپے ہو گیا 2015-16 میں ہم لوگوں کی پوری تنکھاہیں پیمنٹ ہو گئی کوئی بھی سمجھیا نہیں تھی لیکن اس کے بعد میں مانے پرکاس جابیڈکر جی بانو سنسادن وکاس منتری بنے تو اس سکیم کا بجٹ کارٹ کر کے 120 کروڑ کر دیا گیا اور جیسے ہی بجٹ کارٹا گیا وہ ایسے ہی تنکھاہیں آنا بند ہو گئیں کیونکہ ہم لوگوں کے اتر پردیش کے اگلے 25 ہزار ٹیچر کام کرتے ہیں اور ہمارے اتر پردیش کا ایک سال کا ڈیمانڈ ہمارے اتر پردیش کے ایک سال کا ڈیمانڈ 266 کروڑ روپیہ ہے اس طرح سے 3 سال کا ماندے ہمارے یہاں باقی ہے اور جس کے لیے ہمیں قریب سالے 800 کروڑ روپیہ کے لیے یوپی کے لیے ضرورت ہے اس کے لیے آدھر اسٹیٹ کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے تو سرکار کا بجٹ جب 120 کروڑ ہے اس میں بھی IDMI اسکیم ہے جس کا بھی قریب 30 کروڑ روپیہ ہے تو کل 90 کروڑ روپیہ ہے اور ضرورت ہے سالے 800 کروڑ روپیہ کی تو جب سرکار بجٹ نہیں دے رہی تو تنکہ کیسے ملے سوال کا جواب دیجئے ریشو کیا رہتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ کا اسکیم دیکھئے اب تک ابھی تک 2016 17 18 18 19 تک ابھی تک سینٹر گورنمنٹ کا ہنڈیٹ پرسنٹ پیسہ تھا فنڈنگ تھی ہماری سٹیٹ گورنمنٹ نے پچیس پرسنٹ اس ہنڈیٹ پرسنٹ کے الگ سے دینے کا وہ کیا تھا سسٹم کیا تھا صرف یو پی میں اکیلے تو ہماری سٹیٹ وہ پچیس پرسنٹ جو الگ سے دے رہی ہے وہ ہماری سٹیٹ دے رہی ہے لیکن سینٹر جو ہنڈیٹ پرسنٹ فنڈنگ کرتی تھی اسکیم کی وہ پورا پیسہ چھے ہزار بارہ ہزار رو آخری سوال یہ تین دنوں سے جو پروٹیسٹ آپ کر رہے ہیں تقنیقی کمی کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے جو افسروں سے یا لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوتی ذمہ دار لوگوں سے وہ کیا بتاتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو مانو سنزادن بکاز منترالے کے جو عدھکاری ہیں یہ سرکار سے صحیح بجٹ کی مانگ نہیں کر رہے ہیں اور صحیح بجٹ مہیا نہیں کر رہے ہیں اور صرف کاغجوں کے جال میں ہم لوگوں کو بلجایا ہوئے ہیں تقنیقی معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم پیسہ ہو تو یہ پورا پیسہ ایک ساتھ بھکتان ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو تقنیقی جو دقتیں ہیں وہ بھی ان کی تنخواہ کا مسئلہ یہ ہوا لیکن اس چیلری کے ناملنے سے کس طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے تھوڑا سا وقت اور لوں گا ان سے سمجھنی کچھ آپ کہاں سے آئے ہیں سر میں میرٹ سے آئے ہوں میرٹ سے آپ آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جنوں پہلے آپ سب لخنو میں تھے اب دلی اس سے پہلے بھی آپ دلی لگاتار آتے ہوئے آتے رہے ہیں گھر والے کیا سوال کرتے ہیں جب آپ پڑھانے کے بعد گھر جاتے ہیں کیا پیسہ ملتا نہیں پڑھا کہہ رہے ہیں کیا چیز ہے کس طرح کی جو ذہنی ایک کہے کی پریشانیوں سے گزرنا پڑھ رہا ہے سر جہنی پریشانی سب سے بڑی یہ ہے میری ابھی ڈیڑھ سال پہلے سادھی ہوئی ڈیڑھ سال کے اندر میری پتنی مجھے چھوڑ کے چلی گئی صرف اس وجہ سے کیونکہ میں اس کا خرچ نہیں وہن کر پا رہا تھا کہاں سے دوں گا میری تین سال سے تنخہ رکی ہوئی ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے سر اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں کسی نگر سے سر کیا کس طرح کی دکھت ہے کیونکہ گھر والے تو سوال کرتے ہوں گے پریوار بچے تمام چیزیں پیسہ کہاں سے پیسہ دیکھئے ہم لوگ کسی طرح سے پڑھانے کے بعد چھوٹے چھوٹے ننے مونوں بچوں کو ہم لوگ ٹیوشن کراتے ہیں اسی قیدھار پر ہم لوگ کا کچھ اپنا جیوانے آپن چل جاتا ہے لیکن غابتہ جو بجٹ نہیں ملا ہے جو پیسہ ہم نے وہ نہیں ملا ہے اس سے ہماری یہ ایک گڑوی سچائی ہے یہ ان لوگوں کی زندگی کی حقیقت ہے جی شویب بلکل میں آؤں گا آپ کے پاس اور یہ تو آج بتا رہے ہیں پچھلے بار جب شویب نے بات کی تھی لوگوں سے تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے رو رہے تھے کہ ہمارے گھر میں لوگ بیمار ہیں ہم کیسے ان کا علاج کرائیں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہم کیا کرے یہ حالات ہیں آپ سوچ سکتے ہیں اور یہاں پر جو نیتیاں ہیں وہ فیل ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں بڑی لاپرواہی ہو رہی ہے یا پھر نیت کی کوئی دکت ہے جس کے چلتے آج مدرسہ ٹیچرز کو موڈن مدرسہ ٹیچرز کو یہ حالات بھگتنے پڑ رہے ہیں اس سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں سیدھے شاید اختر صاحب کا شاید اختر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں شاید اختر صاحب میں آپ کو سن پا رہا ہوں دو تین باتیں ہیں شاید اختر صاحب لیکن میرا سوال سن لیجئے آپ لوگوں نے لوگوں کو بھی سن لیا مجھے رکھتا آپ نے لوگوں کو بھی سن لیا ہوگا جو وہاں پر موجود ہیں پریشان ہیں کہاں دکت ہو رہی ہے اور آپ لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں پھر کیا ہو رہا ہے کیا دکت ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہو رہا ہے پریشان ہے اپرویوال بوٹ کی جو میٹنگ ہوتی ہے جو پی ای بی ممبر ہونے کے ناتے جب میرا کونٹوانٹ ہو اس کے تین دنوں کے بعد میں ہی پریشان ہے اپرویوال بوٹ کی میٹنگ ہوئی شبیس سکتمبر کو اور پریشان ہے اپرویوال بوٹ کے میمبر ہونے کے ناتے جو تین بیٹھی انہوں نے جتنا بھی لوگ کا بیک لوگ تھا ہم لوگوں نے تین سوٹ ایسیس کروڑ روپیز جو ہے اسی دن ہم لوگوں نے اپرویوال بوٹ کر دیا اور اپرویوال بوٹ کرنے کے بعد میں جو اسکیم کے جو گائیڈ لائن ہوتے اس کے حساب سے سبھی جتنے بھی صوبے جو اسٹیٹ ہے سبھی اسٹیٹوں میں یہ اپرویوال چلا گیا اپرویوال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپرویوال بوٹ کر کے ہم لوگ بیجتے ہیں اسٹیٹ میں اور اسٹیٹ پیر وہاں سے اُلکا کہ ہم نے آپ کا بجت اپرویوال کر دیا ہے اور آپ جو ہے اپنا جو آپ کا بجت جو پیسہ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کے جو دپارٹمنٹ مائنوٹی دپارٹمنٹ یا کئی پر اسٹیٹ دپارٹمنٹ ہے وہاں سے یوٹیلائیسن سارٹیفکیٹ وہاں سے آتا ہے اس بار ریشیو جو نئی گائیڈ لائن ہے اس میں 60 اور 40% کا یہ ہو گیا ہے 60% جو ہے ملیسٹیوں کے میں اسٹیٹوں کو دے گی اور اور باقی جو 40% ہے وہ اسٹیٹ کو دینا ہوگا اس کارن جو بھی کل بھی میری بات چیزی اتر پر دیستے اور میں آپ کے فون میں آنے سے پہلے ایمیشارڈی میں جو یہ کام دیکھتے ہیں اسٹی جو انسیگریٹی ان سے میری بات چیز ہوئی یہ تین ریمائنڈر بھی ایمیشارڈی کے طرف سے جا چکا ہے لیکن آج جو سبھی لوگوں سے جو سبھی اسٹیٹوں سے جو بات چیز ہو رہی ہے سر تین سال کا وقت ہو گیا ہے شاہد صاحب ڈاکٹر شاہد تین سال کا وقت ہو گیا ہے یہ لوگ بہت پریشان ہیں آپ بھی ان کی پریشانی کو سمجھ رہے ہوں گے مجھے لگ رہا ہے لیکن آپ بجائیے تقنیقی دکت کیا ہو رہی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک بڑی رقم پاس کر دی ہے تو پھر اس میں اتنی دیری کیوں پاس ہونے کے بعد میں جو ایمیشارڈی کے دپارٹمنٹ جو ہے بجیٹ جو ان کا رہتا ہے اس کو اپروف کر دی ہے اپروف بجیٹ جب اپروف ہوتا ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ آپ کو یہ دینا پڑتا ہے جو سسٹی پھوٹی ریسیو جو میں لیکن سر یہ چیز جیسا کہ وہ خود بتا رہے تھے مظاہرین وہاں پر اپروف ہونے کے بعد میں اسٹیٹ گورنمنٹ کے طرف سے جو میری بات چیت ہوئی دو سن سرکاروں سے میں نے جب بات چیت کیا آپ کرتی ہے تین سو تیٹسیس کروڑ میں دو سو پنچانوے کروڑ جو ہے اتر پردیس سرکار کے یہ بجیٹ ہے اتر پردیس سرکار یہ فوتی پرسنٹ جو ان کو اپنے پیسے دینے اس کے لئے انہوں نے فیلانس پر بھیجاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک دو دنوں کے اندر میں آ جائے گا اور جو حالات ہیں وہ حالات ادھر جائیں گے اور سبھی مدرسوں کو لیکن وہ جو مظاہرین تھے وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے اسمرتی ایرانی جب ایچ آر ڈی منسٹر تھی اس وقت بجٹ ٹھیک تھاک تھا ادھر پرکاش جاوڑکر جی کے دور میں کچھ کم ہوتا چلا گیا اور کافی کم ہو گیا ہے تو یہ سلسلہ جو ہے ایک 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 تو ہوا نہیں ہے دھیرے دھیرے یہ حالات بنے ہیں تو کہیں نہ کہیں موٹے طور پر ہم دیکھیں تو بجٹ کم ہونا ہی ایک بڑی بڑا مسئلہ ہے ابھی آپ نے کر دیا جیسا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن یہ ہوا کیوں یہ کم کیوں ہوا یہ بھی بتائیے سر یعنی بجٹ کم نہیں ہوئے جیسے میں نے کہا کہ ابھی 333 روپی جو ہے اور جو اپروپ کرنے کے بعد میں جو جہاں سے مان لیجئے آپ لکھنوں میں پھر یہ کام دیکھتی ہیں ان کو ہم لوگوں نے بیز دیا کہ آپ کا بجٹ اپروپ ہو گیا ہے آپ جو یوٹیلائیسن سیٹیفیکیٹ اور جو پیپر سے کم نہیں ہوئے ڈیفرن 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 اب مد میں الگ سے جو تر دیکھیں گے تو یہ سرکار نے مدرسوں کے جو بجٹ ہے یا پھر آئی ڈی ایم آئی کے جو بجٹ ہے اس کو بجٹ میں جاتا ہی کیا ہے انکریز کیا ہے اور جیسے کی آپ کے جو وہاں بول بھی رہے تھے سرکار بننے کے بعد میں ہی سو کروڑ انکریز کیا بھی اس میں قریب 395 کروڑ کے قریب جو ہے کندرسرکار جو ہے وہ راجیوں کو اس کیم کے تحت دیتی ہے لیکن جو معاملے آئے اس سے پہلے جو سکسٹی فورٹی میں دو دن پہلے بھی منتر مہدہ سے مدا تھا اور یہ جو کمیٹی پروجیکٹ اپوگل بورٹ کی جو کمیٹی اس میں میں نے لیٹر بھی لکھ کر دیا ہے کہ جیسے پہلے اس کیم چل رہی تھی سکسٹی فورٹی پرسنٹ نہیں ہنڈیٹ پرسنٹ سرکار اس کیم میں دیتی تھی اس کیم کو اسی طرح پر رکھا جائے مطلب آپ بھی مانتے ہیں سر کہ سکسٹی فورٹی کا ہونے کی وجہ سے یہ دکت زیادہ پیدا ہو رہی ہے کیا میں نے سکسٹی فورٹی ہونے کی وجہ سے یہ دکت ہو رہی ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ میں اگر کوئی بھی بجٹ کا الوکیشن پارٹ ہوتا ہے تو اس کو اس اسٹیٹ کے فنانس دپارٹمنٹ یا فنانس منسٹری وہاں سے اس پسٹی پرسنٹ کا افروول لیں گے تب ان کا جو کسٹی پرسنٹ میں ہو جائے گا تب وہ مجھے اسٹیفیکیٹ بھی جیں گے تب میں سسٹی پرسنٹ ریلیس کروں گا اسٹیٹ کے جو کندر سرکار ہے سنٹر گورنمنٹ ہے جس کے قارن یہ ٹیلے ابھی ہو رہا سبھی جگہوں پہ سبھی راجعہ پہ ان لوگوں نے فنانس کمیٹی میں افروول کے لیے چھیک ہے آسد خان فلائی صاحب آپ مجھے تھوڑا سا سمجھا دیئے ڈاکٹر شاہد اختر صاحب کی بات سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں اور جو حالات ہیں وہ سامنے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو زیر سلام کو بہت بہت مبارک کہ آپ کے خبر کا اتنا اثر تو ہو رہا ہے کہ ایم ایچ آر ڈی کچھ تو انیشیٹیو اور کچھ ایکٹیو تو ہو رہی ہے ان لوگوں کو لے کے چونکہ آپ نے کئی بار میں آپ کے اس ڈیبیٹ میں حاضر ہو چکا ہوں اس ٹاپک کے اوپر دیکھیں اگر آپ مسئلہ دیکھیں نا امران بھائی تو صرف مدرسہ بوٹ کے ٹیچرز کا ہی حال نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے پانچ سال کے اندر کشن گنج جو علی گڑھ کا سینٹر کھلا بیہار کے اندر اس کا فنڈ بھی ریلیز نہیں کیا گیا کیرلا کے اندر جو علی گڑھ کا سینٹر کھولا گیا اس کا بھی فنڈ ریلیز نہیں کیا وہاں فیکلٹی نہیں ہے وہاں ٹیچرز ہے ہی نہیں کوئی پڑھانے کے لیے اور ہمارے ہاں اگر آپ بجٹ کو دیکھیں گے اگر اس کا تجزیہ کریں گے تو ہر سال بجٹ میں انکریمنٹ ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے کہ جیسے اگر کسی سکیم کے لیے اس بار پچاس کروڑ دیئے گئے تھے تو اگلے سال کتنے دیے جائیں گے ستر کروڑ یا اسی کروڑ چونکہ بڑھتے جاتی ہیں اگر آپ سکولرشپس کا بھی حال دیکھیں گے جو مسلم بچوں کو ملتی تھی ہے میں چار ڈی کی طرف سے میں کمپلیٹ کرلوں پھر آپ انٹروین کیجئے گا جو مسلم طلبہ کو سکولرشپ ملتی تھی سرکار کی طرف سے پچھلے پانچ سال میں وہ ہی چل رہا ہے اس میں بجٹ میں کوئی ضافہ نہیں کیا گیا ہے تو آپ اگر پورا دیکھیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف کمپیوٹر ہو اور ایک طرف آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو اگر آپ ان استادوں کو سیلری نہیں دیں گے تو یہ کیا پڑھائیں گے اپنے بچوں کو مدرسی میں کیا پڑھائیں گے آپ اسی لیے دیکھیں یہی وجہ تھی کہ بہت سارے مدارس نے منع کر دیا ریفیوز کر دیا کہ ہمیں مدرسی مورڈنائیزیشن شاہد صاحب یہ تو جواب دینا ہوگا کہ ایک طرف کمپیوٹر ہاتھ میں ہو ایک طرف قرآن ہو لیکن پیٹ خالی ہو یہ کیسے چلے گا آپ کو میں بتاؤں خالی پیٹ کے اوپا اگر ویسٹرن فیلوسفر کو کچھ کہیں گے شاہد صاحب نہیں دیکھیں یہ جو بات بول رہے ہیں اور سرکار اپنی تھی جو آپ بات بول رہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ مدرسوں میں جو مورڈنائیزیشن کے لیے جو اسکین سے اس کے طرف سرکار مینوٹیز کے لیے کام کر رہی ہے اور ہر ادبار سے جو بجٹ ہے مینوٹیز کا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے ابھی اس سبسیڈی بھی ہاج کمیٹی میں لیکن سر لوگ تو سڑکو پر ہیں ہم تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں امران میں کہاں اضافہ ہوا ہے نہیں نہیں دیکھیں ہمیں فیکٹس این فیگرز پر بات کرنی چاہیے میں بہت ہی احترام کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کے اپلیپمنٹ اور ان کے ڈیولیپمنٹ کے لیے اور فلاو بیبوت کے لیے کون سے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے مجھے ایک اسکین کے بارے میں بتائیے جو اسپیسیفکلی مسلم کے لیے ہوگی جیسے مدرسہ بورڈ ہے جس کے لیے بتائیں آپ مجھے مدرسہ بورڈ کے لیے تو میں نے کتا ہے کے بھی 333 کروڑ ہم لوگوں نے پروپ کیا ہے اور اس میں کام چل رہا ہے اور ایک سرکار جو ہے منورٹیز کے لیے اولیڈی ایک اس میں اپلی ایڈوکیسنلی اپلیٹمنٹ کے لیے یا سوسلی اپلیٹمنٹ کے لیے ستی جگہوں پہ اس سرکار وہاں پر کام کر رہی ہے اس میں کہیں پہ کوئی ڈاؤپ نہیں ہے چکہ منورٹیز اپلیر کے جتنی بھی سکین سب دیکھیں گے چاہے نئی منجل دیکھیں گے سیکھو کماؤ دیکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ پرانے سے آپ کمپیر کریں گے جو پرانی سرکار ہیں اور ابھی جو کمپیر کریں گے تو میں آپ کو یقین سے ساتھ بول سکتا ہوں یہ سرکار جو ہے اپنے دھنگ سے پرانے سرکار سے بہت سے بڑیاں طور پر کام کر رہی ہے چھیک ہے میں الیاس ملک صاحب سے جانے کی کوشش کروں گا جب اتنا بڑیاں سب کو چل رہا ہے تو پھر یہ حالات کیوں پھر کہیں تو کچھ گھر بڑے کیا کوئی سیاست ہو رہی ہے کیا کیا ہے دیکھیں میں سیاست تو مجھے لگتا ہے نہیں نہیں سر میں آ رہا ہوں آپ کے بعد جی میں آ رہا ہوں شاہد صاحب آپ کے بعد الیاس ملی صاحب آپ شاہد صاحب کی بات کو لے کر آپ کتنا کتنا اس سے اس کی حمایت میں آئیں گے یا کتنا اس سے مطمئن ہیں آپ نہیں دیکھیں ایسا ہے مطمئن ہونے کی اس میں کیا بات ہے جب سامنے لوگ بتا رہے ہیں آل لیڈی کی تین تین سال سے تنخائیں نہیں ملی ہیں اور جو صورتحال ہے اور اس میں دکٹر شاہد تو کہہ رہے ہیں پہلے سے بہت بہتر ہو رہا ہے جس طرے تو وہ تو میں نے تو کہا رہا ہے بھئی جو چیز دیکھی جا رہی ہے جو چیز سامنے اس میں کسی کہنے کی ضرورتی نہیں وہ تو خود بول رہے ہیں اور جو اساتذہ ہیں وہ سامنے آ کر کے اپنی باتیں اور اپنا دکھڑا رو رہے ہیں جب ان کو تنخائیں نہیں ملیں گی صاحب تین سال تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر تین مہینے تنخواہ نہیں ملتی تو گھر کیسے چلے گا سوال اس بات کا ہے کسی کی بھی وہ کہہ رہے ہیں تیس ست تیس ست ترورہ اور ابھی ڈال دیا ہے نہیں وہ اناؤنسمنٹ اگر ہو اس سے کیا ملنے والا ہے سوال اس بات کا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ریلیس کر دیا ہے وہ پیپر سائن وہ تو بات صحیح ہے آپ نے ضرور کر دیا بہت اچھی بات ہے لیکن وہ ان لوگوں تک کب پہنچے گا جو لوگ بیچارے پڑھا رہے ہیں یہ جو اساتذہ ہیں جو اس وقت سڑکوں پر ہے جن کی ایک صاحب نے بتایا کہ ان کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی کسی کے بچے کا مسئلہ ہے کسی کے علاج کا مسئلہ ہوگا کھانے کا مسئلہ ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنے آپ میں یہ بتا رہی ہیں کہ صورتحال کیا ہے اور اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی اسکیم آتی ہے تو لوگوں کا اعتماد اس سے ہٹ جاتا ہے مدرسہ بورٹ کی بھی جب بات ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی کہ بھائی مدرسہ بورٹ جو ہے یہ چل نہیں پائے گا اس سے مشکلات پیدا ہوں گی لیکن چونکہ گورنمنٹ کی اسکیم تھی بہت سے لوگوں نے جا کے ریجسٹریشن کرایا اور اس کے تحت آئے آج صورتحال آپ کے سامنے مدرسہ دیکھئے دینی تعلیم ہے یہ پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیئے کہ دینی تعلیم آپ کو دینے اور لینے کی آپ کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے جو لوگ بھی مدرسہ بورٹ کے تحت ہیں یا جو مدرسہ چلا رہے ہیں ان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر مدرسہ قائم کیا ہے تو مدرسہ جو ہے آپ نے دین کے فروغ کے لیے قائم کیا ہے اگر آپ کے اندر استطاعت ہے اس بات کی اور آپ جو ہیں وہ اپنی قوم کے لوگوں سے چندہ لے کے چاہے جس طرح سے جائز طریقے سے مدرسے کو چلا کر یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے آپ کو حکومت کا دست نگر تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن جو لوگ اس کے ممبر ہو گئے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ جو ہیں وہ ان پر منحصر ہے اس لیے کہ اگر حکومت پیسہ دے گی تب ہی ان کے یہاں جو اساتذہ ہیں اس کی تنخواہ دی جائیں گی اس کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اگر اس کو اسپیڈی کرائیں جل سے جلد کرائیں اور کیا کوئی آدمی جائے گا جو لوگ اس وقت دھرنے پر بیٹھے ہوئے یا اپنی رودات کر رہے ہیں کیا کوئی شخص جائے گا کوئی ان کی سننے والا ہے یہ بھی بڑا سوال جو لوگ اس وقت دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ اس وقت دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ضرور رہے گا یہ سوال میں آپ سے ضرور لے کر آپ کے بیچھا ہوں گا میں قمر علی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر ہیں لکھنو سے ہمارے ساتھ ہیں قمر علی صاحب آپ نے تمام چیزیں سن لی ہوں گی ڈاکٹر شاہد اختر بتا رہے تھے کہ انہوں نے تو بڑی رقم جاری کر دی ہے اور جو کی ساٹھ اور چالیس کا جو ریشو ہے اس کو لے کر کے اب اتر پردیش کو بھی دیکھنا ہے لیکن دکت کیا ہو رہی ہے کہاں پر آپ لوگ دینی کر رہے ہیں اور آپ لوگ کے ریاست میں آپ لوگ کے راج میں لوگ اس طرح سے دردر بھٹکنے کے لیے مجبور ہیں دلی میں آ کر کے رو رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے قوم کے لیے عمران بھائی پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے امانی پدھان منتی جی کا سپنا کے حقیقت بھی ہے اور بہت آگے معاملات بڑھ رہے ہیں بے شک اس میں کوئی دور آئے نہیں بلکل انہیں سپنا دیکھا تھے کہ ایک ہاتھ میں قرآن شریف ہو دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو بلکل کیونکہ مسلم بہت ہی ہمارے جو تھا مسلم بھائی ہمارے ستر سال میں لگ بھگ بہت پیچھے گئے ہیں اور جو ایجوکیشن میں ان کو آگے جانا چاہیے تھا وہ ایجوکیشن میں آگے نہیں چاپائے ہم کسی حکومت پر الزام نہیں لگانا چاہیں گے لیکن جو کمیاں ہماری قوم میں ہیں اس کو تو ایک بار بات تو ہوئی سکتی ہے اور بلکل بات ہونا چاہیے جائز بات ہمیشہ ہونا چاہیے میں جائز بات ہی کرتا ہوں اور ایک بات بتا دینا بہت ضروری ہے جہاں جو بادھکاری پستاؤ بنا کے بھیجتے ہیں اور جو پستاؤ بناتے ہیں اس پر مانگ کرتے ہیں کہ میں اتنا اتنا پیسہ چاہیے ہوگا اور اتنا اتنا پیسہ ہمیں دینا ہے یہ شکشہ کے لیے ہے یہ آپ کی تنخواہ کے لیے ہے اس طرح سے جو پستاؤ بنتا ہے اس طرح سے گورنمنٹیں دیتی ہیں پیسہ اور ہمیشہ جاری ہوتا ہے لیکن پیچھلی گورنمنٹوں نے کیا کر رہا مجھے اس مسئلے پر نہیں جانا ہے جب ہماری سرکار بنی مانی یوگی جی کی سرکار تو اس میں جو بھی کند سے پیسہ ٹھیک ہے ساری چیزیں ہیں بلکل میں مانتا ہوں اور کوئی چیز اگر جانکاری آئے گی بلکل اس حدی کاری اس پوچھا بھی جائے گا کہاں وہ پرابلہ میں لیکن ہماری سرکار جیسے ہی بنی میں آپ کو تاریخ بھائی تاریخ بتاتا چلتا ہوں کیونکہ اس میں جانکاری دینا بہت ضروری ہے مجھے مانی یوگی سرکار نے مانتا پرابت جو مدرسے ہمارے کیا تھے اس نے چار سو کوروڑ روپائے کا ادھیک کا پراؤہن کیا جسے مدرسوں سے پہلی کسٹ کے طور پر تیتیس کوروڑ پیپ پیسٹ لاغ روپائے منظور کیے گئے جس کی کسٹ بھی جاری کر دی گئی یہ بیس پیپ پیسٹ لاغ روپائے منظور کیے گئے عالو سنکھیاک وقف وقاف دوارہ اس کو ساسا نادیس بھی جاری کر دیا گیا اب ادھر مانتا پراب مدرسے اور فارسی مدرسوں کے لیے سچھا کو کرمچاری کے ویتن کے لیے اسی کوروڑ پیپ دی گئے اس کے ساتھ دلی میں آکت کے آپ کی اترپردش کے مدرسہ مادرسہ 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 مورڈن ٹیچر جھوڑ بول رہے یہ جھوڑھا رونا رو رہے ہیں کیا ہے آپ جو دعوی کر رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے امران بھائی امران بھائی ابھی آپ نیٹ پہ جائیں گے جو میں نے آپ کو کہا ہے جو بلکل پہنچا ہے یہ لوگ کون ہیں دوسری جگہ سے آئے منگل گرہ سے آئے میں نے آپ کو تاریخ تک بتا دی ہے میں نے تاریخ تک بتا رہا ہوں میں راشی تک بتا رہا ہوں جو پیسہ دیا گیا ہے اگر ادھیکاری اگر ان کی تنخواہیں رکی ہیں ادھیکاری بلکل میں دیکھ رہا ہوں میری سرکار ان کی تکلیفوں کو بلکل سنیں گی ان کی تکلیفوں کو دور کرے گی اور ان کو مدرسوں کے لیے ہم نے پیسہ جاری کیا ہے نہ کہ کہیں ہم نے اور بجٹ کیا ہو یہ مدرسوں کے لیے بجٹ ہے جتنا بھی ہم نے بجٹ دیا ہے اور اگر پستاو ادھیکاریوں طرف سے آتا ہے کہ ان کا اتنا باقی ہے اور اتنا ان کو دینا ہے تو یقین مانی ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں اس پہ آجی سے کارروائی کیونکہ میں ابھی آیا ہوں اور مجھے معلوم ہوا جیسی تو اس کے آگے کی کیا ماملہ ہے اس کو میں بجٹ یہ ہوئے انشاءاللہ میں اس کو بجٹ بڑھواؤں گا اور جب میں ادھیکاری ہوں گے اس میں دوشی ہوں گے ان کی خلاب کارروائی ہوگی اور بلکل اگر کہیں کوئی گلتی کسی کی ہوئی ہے تو بلکل اس کو میں سزا دلواؤں گا تمہارے آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں اور سیاست کر رہے ہیں اور آپ کو آج اس بات کا احساس ہو رہا ہے جبکہ یہ معلومہ آج کا نہیں ہے کافی دنوں سے چھدوار وہ لگاتا لکھنوں میں بھی دھرنے پرنشن کر رہے تھے مزارک کر رہے تھے پتہ نہیں آپ کے لوگ وہاں پر گئے کی نہیں ان کی تکلیف کو سننے سمجھنے کے لیے اب وہ لوگ دلی میں آگئے ہیں سارے ہندوستان سے کٹھا ہوئے ہیں خاجہ صاحب خاجہ افتخار احمد صاحب ٹھیک ہے سار آ رہا ہوں کمر علی صاحب آ رہا ہوں خاجہ صاحب کیسے دیکھیں گے اس پرابلم کو اور ترت نراکرن کے لیے اس کا ترت حل نکالنے کے لیے کیا ہونا چاہیے دراصل اس وقت وہ بڑی ایک مطلب سب سے بڑی ضرورت ہے لیکن تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد آپ پر ایطرف تشریف لائیں اس لیے میں آیا تھا کیونکہ جباً سے کنکلوزن بھی نہیں ہاں بہت تو شکریہ تھوڑا سا وقت دی جائے گا تاکہ میں چیزوں کو تفصیل سے بیان کر سکوں دیکھیں سب سے پہلے تو ناظرین اس بات کو سمجھے کہ ہمارے ملک میں مدارس کا نظام کیا ہے ہمارے ملک میں جو مدارس ہیں ان کی تقریباً اسی فیصدی تعداد مدارس کی وہ ہے جو مدارس ملت اسلامیہ کے جو ڈونیشنز ہوتے ہیں جو چندہ ان سے ملتا ہے جو زکاة صدقات اصنات جو ہیں جو مدارس کو دی جاتی ہیں ان سے وہ چلاتے ہیں مدارس کا ملک میں نظام تقریباً تقریباً ایک خودکفیل نظام ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ ہندوستان کی کچھ دیاستوں میں مدرسہ بورٹ قائم ہے مدرسہ بورٹ کے ساتھ میں بہت سے ان دیاستوں کے مدارس جو ہیں ان کا ریجسٹریشن ہے اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ مدارس ہیں جہاں کا نظام اس مدرسہ بورٹ کے تہہ چلتا ہے اور وہاں کے جو مدرسین ہیں ان کو تنخواہیں بغیرہ جو وہاں سے دی جاتی ہیں یہ دوسری بات ہو گئی تیسری بات جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو ترانوے میں جب نرسیمہ راو جی کی سرکار تھی اور مادہ راو سندھیا جو ہیں اس زمانے میں منسٹر فور ایچ آر ڈی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں یہ مدرسہ مورڈنائیزیشن کی سکیم شروع ہوئی یہ سکیم یہ تھی کہ دینی مدارس میں میتمیٹکس سائنس اور انگلیش اور اس کے ساتھ ساتھ ہندی یہ چار زبانے پڑھانے کے لیے سینٹرل گورمنٹ ان مدارس کو وہ ٹیچرز فراہم کرے گی کہ جو یہ مضامین مدارس کے طلبہ کو پڑھائیں گے کیونکہ مدارس کا جو نساب ہے جس کو درس نظامی ہم کہتے ہیں اس درس نظامی میں یوں تو کیمیا بھی ہے تاریخ بھی ہے جغرافیہ بھی ہے ثقافت بھی ہے فلسفہ بھی ہے قرآن و حدیث بھی ہے نحر بھی ہے بہت سارے معاملات ہیں اس کے اندر لیکن اس کے اندر یہ مضامین براہ راست اس طرح نہیں ہیں کہ ان مضامین کی بنیاد پر وہ بچے آلہ تعلیم کے لیے اپنے اگلے مرحلے میں اپنے آپ کو لے جا سکیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے جو یہ اساتذہ کام کر رہے ہیں یہ اساتذہ بہت قیمتی اساتذہ ہیں اس مانا کر کہ ہر حکومت کی یہ پالیشی رہی ہے کہ مدرسوں کے طلبہ ہیں ان کو موڈن ایڈوکیشن پروائیڈ کی جائے تاکہ وہ اگلے مرحلے میں موڈن ایڈوکیشن کا موڈن ایڈوکیشن کا موڈن ایڈوکیشن کا ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیٹر جی موڈن ایڈوکیشن کا وہ حصہ بن سکیں یہ پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے یہ بات کہی تھی اس میں کوئی دورائے نہیں ہے بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے جو مدارس میں ہمارے طلبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تو دوسرے ہاتھ میں کمپیٹر ہونا چاہیے یہاں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ سب کو برابر کا موقع دیا جائے سب کا انکاس ہو سب کے ساتھ میں برابری کا سروق ہو لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے حقیقت یہ ہے کہ تین سال سے ان لوگوں کو جب تنخواہیں نہیں ملی ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ جو لوگ بچارے چھ ہزار روپے کے ملازم ہیں ان کے لئے میرڈ سے آنا یا ان کے لئے گورکپور سے آنا یا بستی سے آنا ہی کتنا بڑا کاردارت ہے جن کو تین سال سے ترخہ نہیں مل رہی ہے جن کے گھروں میں روٹیاں نہیں پک پا رہی ہیں ان کے گھروں کے اندر فاقع ہو رہے ہیں جن کے گھروں کے اندر علاج موالجے کا معاملہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کس سے ادھار لے کے کس طریقے سے یہاں تک پہنچے ہوں گے اب جو محترم یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے جاری کر دیا ہے تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ تین سال تک یہ کام نہیں ہوا اور تین سال کے بعد اب آپ اس کو جاری کر رہے ہیں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک منٹ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ابھی اسیس صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ جو گرانٹس دی جاتی ہیں گورمنٹ کی طرف سے جو الوکیشنز ہوتے ہیں ہمیشہ ان کا ایک پروگریسیو ٹرینڈ ہوتا ہے یعنی ان کے اندر انکریمنٹس انکریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم نے دس روپے دی ہے کسی چیز کے لیے تو ہم اگری مرتبہ بارہ کریں گے پھر چودہ کریں گے کیونکہ مہنگائی کا جو انٹیکس ہے اس انٹیکس کے مطابق اس کا نیوٹلائیزیشن ہونا چاہیے تو یہاں صورتحالی ہے کہ جو چیز پونے چار سو کروڑ روپے پہ پہنچ گئی تھی اور اس کا خوشائن پہلو یہ تھا کہ سمرتی ایرانی جو ہیں انہوں نے سو کروڑ روپے کا یو پی اے کی گرانٹ کے اوپر اضافہ کیا تھا یہ کیوں ہوا کہ جابڑکر صاحب نے اس گرانٹ کو ایک سو بیس کروڑ کر دیا تو آخری بات یہ ہے کہ جبکہ یہ خالی سینٹر کی سکیم ہے اور سو فیصد سینٹر نے اس سکیم کی ترانوے سے ذمہ داری لیے ہے تو اب اس کو ساٹھ اور چالیس کی ریشو میں کیوں ڈال دیا گیا اور جب ساٹھ اور چالیس کی ریشو میں آپ اس کو ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر میں فائننس ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں پھر تقنیقی آ جاتی ہیں پھر وہ فائلوں کا گھومنا پھننا آ جاتا ہے اور پھر وہ تاخیر آ جاتی ہے اور یہ وہی تاخیر ہے جس کا ہمارے یہ اساتیزہ شکار دکٹر شاہد اختر صاحب آپ نے سنا جو اعتراضات ہیں جو سوال ہیں ان کی جواب آپ دیجئے اور دوسری بات یہ کہ دھرنے پر دلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیا آپ کے نمائندوں میں سے کوئی آپ کے آپ کی طرف سے کوئی پرتندی جائے گا ان کی تکلیف کو سننے سمجھنے کے لیے وہ بہت مجبور ہیں بہت پریشان ہیں بہت دکھی ہیں لائن پر نہیں ہے دکٹر شاہد اختر صاحب جو ہمارے جو منسٹر ہیں ان کو ابھی تک یہ جو ہمارے آپ کے مظاہرین ہیں ان کے جو قائدین ہیں جو لوگ لے کے آئے ہیں ان سے اب تک ان کو وقت دے دینا چاہیے تھا ان سے مل لینا چاہیے تھا ان کو بلا لینا چاہیے تھا اور ایسے میں جب آپ کی نیت صاف ہے آپ نے تین سو تیس کروڑ پر ہاتھ فلاہرین جاری کرے ہیں یہ اساتذہ ہیں عمران صاحب اساتذہ کا مطلب یہ ممارے قوم ہیں یہ کل کی نسلوں کی نسل بنانے والے لوگ ہیں اگر آپ اصد خان صاحب نیت کا مسئلہ ہے کہ اصد خان صاحب نیت کا مسئلہ ہے یہ ہونے چاہیے یہ تھا اس اسکم کو جوڑنے کا کہ یہاں سے نکلنے والے جو بچے ہیں وہ مین اسٹریم سے کیسے کنیک کر پائیں اپنے آپ کو مین اسٹریم سے مکہ دارت سے جوڑنے کا پرپر تھا آپ نے ایک طرف اتنا بہتری نعرہ دیا کہ سب کا ساتھ سب کا وکات اور پھر اس کے اندر آپ نے ایک چیز اور ایڈ کری کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو یہ بات کا سمبل تھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی you can be a doctor you can be an engineer you can be a lawyer اور سمتنگ جو بھی professions ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک اور سب سے بڑی چیز جو میں کہہ رہا ہوں ایک ریگولر چلا آ رہا تھا ان کی سیلریز سے پہلے تو نہیں رکی تھی پندرہ سے گڑ بڑ ہونا شروع تو آپ اس بات کو کیسے ڈسکارڈ کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سادش کی اس میں سے بو آ رہی ہو کہ خاص کر کے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو مدرسے سے تعلق رکھتے ہو یا مدرسے کے اندر کسی بھی طرح کا کنٹریبویشن دے رہے اور میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اندازہ لگائیے چونکہ بار بار ان کی دکھڑے کی بات ہو رہی ہے ان بچوں کو کیا پڑا پا رہے ہوں گے میارے قوم ہیں یہ مستقبل کا میار ہے پورے دیکھیں کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے اور نیشن کو بنانے میں دو ہی لوگوں کا کردار ہوتا ہے امران بھائی ایک تو والدین کا اور دوسرا اسادزہ کا یہی وہ دو لوگ ہیں جو ایک گریٹ نیشن کو بناتے ہیں اگر آپ دنیا کے کسی بھی فلوسفر کو پڑھئے بلکہ بینجیمن سیدھوں کو پڑھئے تو انہوں نے بھی اسی بات کو کہا ہے اور اگر آپ اپنے ہی ٹیچرز کا احترام عزت اور ان کا اگر خیال نہیں رکھ پائیں گے تو آپ امید مت کیجئے کہ ہم کبھی جا کے قبر علی صاحب جواب تو آپ کو دینا پڑے گا یہ نیت کا معاملہ ہے آپ لوگ پر سیدھے سوال اٹھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک کمیونٹی کو بلخصوص اقلیتوں کو ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو ٹیچرز کو تنگ کرنے کی ایک کوشش ہے جو بات یہاں سے نکل کر سامنے آ رہی اس کا تو جواب آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ پندرہ کے بعد سے گربر ہونا شروع ہی دوہزار پندرہ کے بعد سے اور آج تک وہ چیز سدھر نہیں پائی ہے جبکہ آپ لوگ کے بڑے دعوے ہیں کہ آپ لوگ بجٹ بڑھا رہے ہیں تمام آپ کی سوچ اچھی ہے ٹھیک ہے ہم کو اس میں بھی شبہ نہیں ہے لیکن گربر تو دکھ رہی ہے نا سامنے سر عمران بھائی ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم مدرسوں کے ساتھ ہیں اور جو بھی ادھیکاری ہم نے آپ سے کہا جو بھی پستاؤ بھیجتے ہیں اس کو ماننی ہے کچھچا منتری ہمارے بھارت سرکار ہمارے پدھار منتی جی اس کو مانتے ہیں اور جو یوپی میں بھی جو ہوتا ہے ہمارے ماننی یوگی جی ہمارے مقمنتی جی انہوں نے مانا ہمارے ڈاکٹر دینے شرمہ جی ہیں وہ مقمنتری ہیں اور سکچا منتری بھی وہ ہیں انہوں نے بھی مدرسوں کے لیے ہمیشہ بہتر پریاز کی اور ہمیشہ وہ کرتے رہتے ہیں اور سمائے سمائے بھی جو بھی لوگ ان سے جاتے ہیں اپنی بات کو خواہش ظاہر کرتے ہیں اس کو کرتے بھی ہیں پورا کرتے ہیں کمر صاحب ایک بہت احسام کے ساتھ ایک سوال ہے ایک سمجھ یہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ادھیکاری ہوتے ہیں یہ وہ ساری ٹیکنیکیلٹیز کی جو بات کر رہے ہیں جب آپ کوئی نئی اوجنا شروع کرتے ہیں اس وقت یہ درپیش آتی ہے یہ ساری چیزیں کہ ان کا ایمپلیمنٹیشن کیسے ہو پائے گا ایک آلریڈی اسٹیبلشٹ پولیسی تھی جو چلی آ رہی تھی اس کے اندر آپ یہ لیم ایکسکیوز کیسے دیں گے کہ یہاں ٹیکنیکیلٹیز کا وجوہات آ گئی ہیں سامنے وہ تو ایک آلریڈی چل رہی ہے یہاں تو آپ نے روکا کیوں یہ سوال اٹھتا ہے چونکہ اگر پہلی بار دی جاری ہوتی تو سمجھ آتی ہے چیز ایک ریگولر چلی آ رہی تھی پولیسی اس کا ایمپلیمنٹیشن بہت اچھے سے ہو چکا تھا اور اچانک ایک ایسی چیز ہوتی ہے آپ کے دور میں آ کر کہ ادھکاریوں کو اس سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہت کام کی چیز نہیں ہے لوگوں کو تنگ کرنا ہے لوگوں کو پریشان کرنا ہے تو پھر وہ اپنے یہ بنیادی سکھا ہے آپ لوگوں نے پتہ دھیان نہیں دیا اور میرے سوال آپ جیسے لیران سے قمر انصاب بھی اس پارٹی سے ہیں جو اس وقت اختدار میں ہیں تو آپ لوگ وہاں پر کیا کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو آپ جب قوم کے بارے میں سوچنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ کی آپ نے کار کرتے ہیں بتائیے نا آپ کا بھر شاہد کا تین سالوں میں آپ نے کیا کوششیں تھیں حضرہ کرم یہ فرمائی ہے ہم کیسے بہتباؤ نہیں کرتے ہیں اور خاص کر کے میں نے آپ کا سوال سنا آپ میرا جواب سن لیں فلائی صاحب اور عمران بھائی کیونکہ جب آپ نے کوئی بات کہی بلکل اگر آپ کی شکایت ہے آپ جب شکایت کر رہے ہیں تو بلکل میں آپ کی بات سنوں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کیونکہ سب کے ساتھ سب کے وکاس کے جنگے پر کام کرتی آپ شکایت کریں گے بلکل ہم اس شکایت کو سنیں گے اور جہاں کمیے ہوں گی بے شک اس کو ہمارا دور کرنا ہمارا فرض ہے اور بلکل ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دور کرے لیکن فلائی صاحب یہ آپ بتائیے کہ جب ادھیکاری ہم سے جو پیسہ مانگتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہاں کتنا کتنا پیسہ دینا ہے ادھیکاری بجٹ بنا کے بھیجتا ہے ادھیکارین بجٹ بنا کے بھیجا ہم نے 20 اگست 2018 کو 17 کروڑ روپے سیب ہم نے اس کو پاس کیے ہیں ادھیکاری بجٹ بنا کے بھیج رہا تھا مزاہدار 13 میں بھی بھیجا 14 میں بھی بھیجا 15 میں بھی بھیجا میں نے ابھی 18 لیٹس میں لیٹس بتا رہا ہوں میں نے ابھی لیٹس بجٹ جو ہے سنیے تو صاحب جو مزاہدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو 800 کروڑ روپے کی ضرورت ہے آپ 17 کروڑ روپے کی فیقر بتا رہے ہیں سیدھے سی بات ہے اب مل کچھ رہا نہیں ہے لوگ مزاہدار کر رہے ہیں سرک پڑا کر ایک بار فلائی صاحب سن لیے 400 کروڑ کا بجٹ ایک میرے ہماری بات کو سن لیے مدرسوں کا جو ہمارا جو کرن کا ہے 400 کروڑ کا بجٹ ہے 400 کروڑ کا بجٹ کم نہیں ہوتا ہے 400 کروڑ کا بجٹ ہماری سرکار نے دیا ہے میں یوپی سرکار کی بات آپ سے کر رہا ہوں جہاں میں تنخاک جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو تنخا دی آتی 400 کروڑ پر بہت ہوتا ہے میں لکھا پڑی میں بات کر رہا ہوں میرے سامنے سب رکھا ہے آپ ڈیٹ میں بھی چیک کر سکتے ہیں میرے بھائی میری سرکار بینور آپ کے فیکسن فیگر پہ سوال نہیں اٹھا رہا ہے آپ نے 400 کروڑ کا ذکر کیا تو وہ 400 کروڑ 2016 میں کیوں نہیں ریلیس کیا گیا وہ فنڈ 2017 میں کیوں نہیں کیا گیا وہ فنڈ 2018 میں وہ فنڈ کیوں نہیں ریلیس کیا گیا یہ جواب میں چاہتا ہوں ہماری سرکار سماج وادی سرکار میرے بھائی خلائصہ میری بات سنیں سماج وادی سرکار تھی ہم سترہ میں آئے ہیں ہمیں موقع ملا ہم نے بہتر بجٹ جو تھا 2018 میں کیا ہماری سرکار جب 2018 میں یہاں بجٹ پہلا بجٹ سرکار نے ہماری پیش کیا ہے تو اس بجٹ کی ہمیں آپ بات تو بتانے دیں گے سترہ سماج وادی سرکار نے کیا کیا کتنا مدرسوں کو پریشان کیا ہے ان کی تنخواہی نہیں دیئے میں اس چیز میں شکایت میں نہیں جانا چاہتا تو میں شکایت نہیں کروں گا لیکن قبرزہ 17 نکل گیا 18 نکل گیا عوضہ 17 نیس میں نکل جائے گا کیا عوضہ 17 نیس میں نکل جائے گا میں میری سرکار نے جو بجٹ ہوا میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں سیپر میں نہیں آپ ابھی فون کریں ابھی آپ فون کریں الفسنکیہ کلیان ندشالے میں آپ فون کریں میرے بھائی ہماری گورنمنٹ نے کس جاری کر دی تھی میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں بھی سکت میں بھائی گورنمنٹ نے کس جاری کر رہا ہے میں بھائی گورنمنٹ نے کس جاری کر رہا ہے کمرا آپ سرکار آپ نے جاری کر دی تو یہ بتا رہا ہے لیکن میرے ایک سوال کے جواب دیتے ہیں کمر صاحب کمر صاحب آپ ایک سوال کے جواب دیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سب جاری ہو گیا سب کچھ ٹھیک چل رہا تو یہ لوگ پرٹرکس کیوں کر رہے ہیں پردیش سے بھی آئے لوگ کیوں رونا اپنا رو رہے ہیں پھر ان کے بارے میں تو آپ بتائیے وہ کون لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں میرا سوال یہ بھی تو ہے جو مانگا کہ ہم نے اس کو دیا ہے آلے تو وہ تو کہہ رہے ہیں ان کو ملا نہیں تین سال سے کون لوگ ہیں پھر یہ لوگ ہماری ہمارا بجٹ ہمیں جو پیش کرنے کا موقع ملا ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں ملا اور مدرسوں کے لیے ہم نے کیا میرے سامنے آلے تو سر انیس میں نکل جائے گا کہ ایسے ہی ٹھیک ہے اٹھارہ انیس میں نکل جائے گا کہ ایک سکنڈ کمار شاہب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اتر پردیش سرکار کی بات کر رہے ہیں اتر پردیش کی سرکار نے جو چار سر کروڑ روپے کا بدل بنائے ہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں اس پر یہاں کوئی پینجلس سوال نہیں اٹھا رہا ہے بلکل ہم سوال یہ ایک اٹھا رہے ہیں کہ اب جو سکین کا نظام ہے جس میں ساٹھ فیشلی سینٹر سے آتا ہے چالیس فیشلی صبحوں سے کا کنٹریبوشن ہوتا ہے اس پر اول درامت کیوں نہیں ہو سکا کیا بجا ہے کہ یہ مظاہرین جو ہیں دو دن سے متواتر یہاں پر ہیں اور مختلف ریاستوں کی کیپیٹلز کے ادر یہ مظاہریں چل رہے ہیں یہ اگر آپ کی تمام باتیں زمین پر آگئی ہوتی ہیں ان کو ادائیگی ہو گئی ہوتی اور جو نظام ان پلیس ہے وہ بدابتہ چل رہا ہوتا تو یہ دشواریاں چو پیدا ہوتی ہیں یہ آنکھ لے دینے تو درست ہے آپ کا کہنا ویب سائٹ تو یہ سب درست ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا پھر میں اس بات کو دوراتا ہوں ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے اگر کہیں کوئی پرابلم ہو اس کو حل کرنا ہم بالکل اس بات پر غور کریں گے ان کو پریشانی جو اپنی یہ بتا رہے ہیں تو کیا کچھ لوگ تنخواہ میں چھوڑ گئے ہیں کچھ لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی ہے کیا ان کا کچھ بقایا ہے ان کے معاملات کو یہ جو غور کرنا پڑے گا بلکل غور کرنا پڑے گا ان کے معاملات میں میری حکومت بلکل غور کرے گی اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے چار سو گوڑ بجید سر آپ کہہ رہے ہیں قمر صاحب تنخواہ چھوڑ گئی ہوگی کچھ لوگ کی تو کیا تین سال سے چھوڑ گئی تین سال سے تنخواہ چھوڑ گئی یہ کیسا دعویٰ ہے یہ کیسی صفائی ہے قمر صاحب یہ کیسی صفائی ہے کچھ لوگوں کی بھی اگر چھوڑ گئی تو تین سال یہ کیسی صفائی سے نہیں ایک اور بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار اکھارہ میں آپ نے بجید گلتی ہے دوستر غور ہماری حکومت کرے گی اگر آپ اسٹیٹ کی بات کر لیں سال بھر ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے بجید اپروف کیا سال بھر ہو گئے دوہزار انیس آ گیا دوسرا بجید ان سال بھر میں اپروف کرنے کے بعد بھی کیا تنخواہیں لوگوں نے ملی تنخواہ دو ہزار اٹھارہ بیس اگست کو جاری کری گئی میرے محترم میری بات کو سنویے آپ جو جاری کی گئے وہ کہاں گئی وہ تو صاحب انکار کر رہے ہیں یہی تو میرا سوال ہے یہی میرا سوال دکٹر شاہد سے ملتا ہے یہی میرا سوال دکٹر شاہد حالا کی لائن کرنی ہے جب اس طرح کی سوالات آتے تو اکثر لائن کر جاتی ہیں اس طرح کی جب سخت سوال پوچھے جاتے ہیں تو اکثر فون رکھ دی جاتے ہیں لیکن جواب تو دینا پڑے گا جو سڑکوں پر ہے وہ کیا ہے یہ لوگ کیا بھی پکشیوں کے سازش ہیں یہ لوگ کریٹ کر کر آئے گئے ہیں کون ہیں جتنے بھی پینل میں لوگ ہیں ان کی بات کو باقش نہیں چاہیئے بھائی یہ بتائی بھائی یہ تو صرف ایک بات یہ بتا دیئے بلکل بے شک بے شک میں آپ کو ریٹین میں بتا رہا ہوں میرے بہترم میں آپ کو بلکل میں ریٹین میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایسا نہیں بتا رہا ہوں میں تاریخ سمجھ آپ کو بتا رہا ہوں میری گزارش تو سننی جی قبلہ میں آرز یہ کر رہا ہوں کہ آساتذہ یہاں احتجاج کر رہے ہیں دو دن سے زیادہ ان کو ہو چکے آپ نے بتائیے اخلاق بھی دنیا میں کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے دو دن تک ان لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ ان سے کوئی کھانے کو پوچھنے والا ہے نہ ان سے کوئی ملنے والا ہے نہ ان کی کوئی دادرسی کرنے والا ہے نہ ان کے پاس کوئی حکومت کو نوائندہ آنے والا ہے یعنی یہ تو کم سے کم درجہ ہے تصفیر آپ پیش کر رہے ہیں اس سے تو معنی ہو رہا ہے کہ سب ہرا ہرا ہے مگر ہرا ہرا تو زمین پہ نہیں ہے آپ نے جملہ کہہ دیا کہ کچھ لوگوں کو اگر بھائی کچھ لوگوں کا مسئلہ گریہ ہوتا تو یہ پھر یہ لوگ سارے لوگوں کی بات کیوں کر رہے ہوتے اور اتنا بڑا فریب کیسے دے سکتے ہیں یہ لوگ جو ہیں تو مینی گدارش یہ ہوگی اترا پردیس سرکار سے بھی اور مرکلی سرکار سے بھی کہ جو آپ کہتے ہیں قول میں اور عمل میں جو آپ کے تضاد ہے اس کو دور کریے اور جلدی کیجئے اور جلدی کیجئے کیونکہ وقت بہت اب تو ایریکشن بے شکر کبھی یہ بلکل دور کری گی لیکن ہم نے پیسہ دیا مہتر ہمارے باس پسکتے ہیں دیکھیں بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ غمر صاحب یہ بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے دیا ہے اور دیا ہے تو پھر ملا کیوں نہیں ہے کہاں پہ گڑھ بڑھ ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے جی سلام اس خبر کو پکڑے ہوئے سے ہم لگتار اس قدر کو اٹھا رہے ہیں یہ پامس کے لوگوں سے جڑوا مسئلہ اور ہم ہیں قوم کی آواز ہم اندوستان کی امید ہیں اقلیتوں کی آواز ہیں اور اٹھاتے رہیں گے آپ لوگوں کو پکڑتے رہیں گے آپ لوگ اقتدار میں ہیں جواب تو دینا پڑے گا اگر مرکزی حکومت بے شک ہماری ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے اگر ہماری حکومت کے سامنے کوئی بات آئے گی تو اس کو ہر گئے گی ان سے بات کریں ایک پٹھ ساتھ دکٹر شاہد اختر پھر جڑ گئے ہیں دکٹر شاہد اختر حالات بہت زیادہ خراب ہیں آپ نے جو دعوے کیے کمر علی صاحب آپ کے بھارتی انتہ پارٹی کے لیڈر نے لکھنو سے وہی بڑے دعوے کرے ہیں اتھر پردیش کی بات کرے تھے فنڈ وہاں بھی ریلیز ہو چکا ہے لیکن دعوے یہاں پر اکھٹا لوگ کر رہے ہیں تین سال سے ان کو پیسہ نہیں ملا ہے یہ لوگ کون ہیں پھر یہ بتا دیجئے جو لوگ سڑکوں پر ہیں تین سال بہت لمبا وقت ہوتا ہے گئی دکٹر شاہد ہاں ہاں ہلو جی سر جو سیگریٹری سے سبی صبح کے جو آج باتشیت ہوئی ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سبی جگہوں سے اتھر پردیش میں جو ہے آج مجھے لگتا آج کل میں وہ نیٹیں ہو جائے گا اور ان لوگوں کو جل سے جل پیدا مل جائے گا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ میں ہوں جب پہلی بیٹھا گئی تھی تو سرکار حکومت نے خات کر کے جو سیلری سکھ سوڑیٹ او ٹویل سوڑیٹ ہے ہم لوگوں نے پرپوزل رکھا تھا کہ ان کا ٹویل سوڑیٹ اور ٹوانٹی سوڑیٹ روپی ان کو سیلری زیادہ ملنی چاہیے اس کو بھی سرکار نے مان لیا اور سرکار کے ایمیس آڈی کے منٹس میں وہ جو پوائنٹ ہم لوگوں نے رکھے تو آ بھی گئے ہیں اور جو ایسے مدرسے جن کو چھوٹ گئے تھے پروجیکٹ اپرویول بورٹ سے ہم لوگوں نے ایک منٹس میں ان لوگوں کو ایسے مدرسے جو کہ اس پر نہیں آتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنایا ہے اور اب یہ بھی پروجیکٹ اپرویول بورٹ کا کام اپرویول کرنا نہیں رہے گا بلکہ ان صوبوں میں جا کر وہاں پر ہم لوگ ریویو بھی کریں گے اور کیوں دیری ہو رہا ہے اس کے لئے بھی آپ سرکار سے بات چیس ہوگی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا سر تین سال کی دیری ہے یہ کیوں دیری کی بات نہیں ہے یہ چھوٹی دیری نہیں ہے نہیں نہیں اس میں ایک سوال یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں جل سے جل ریلیز ہو جائے گا اس کا کوئی ٹائم باؤنڈ پروگرام ہے جل سے جل پندرہ دن میں دس دن میں ایک ہفتے میں ایک مہینے میں کتنے دن میں وہ بتائیے اور جن کاموں سے پیسہ نہیں ملا ہے اس کو ہم لوگوں نے معلوم کر لیا ہے اور وہاں پر جہاں دکٹر شاہد آپ کہہ رہے ہیں آپ ان لوگ کے ساتھ ہیں تو میرا یہ بھی آپ سے سوال ہے آپ کے لوگ کیا ان لوگ کے بیچ گئے ہیں ابھی دلی میں ان لوگ جب سے جمع ہیں اور اپنا دکھ اپنی تکلیف رو کہہ رہے ہیں آپ کے بیچ سے کوئی گیا ہے ان کے بیچ میں یہ بتانے کے لیے بس جلدی سے جلدی آپ کا کام ہو جائے گا آپ گھر جائیے میری خود ملاقات ان لوگوں کا جو ایک demand تھا 30% 40% ریزیو کو ختم کر دیا جائے اور پہلے جیسے پیسہ ملتا تھا اسی طرح سے fund release کیا جائے میں نے چار دن پہلے ہی منسٹر کو directly لیٹر لکھا اور میں پرسوں ملا بھی تھا منسٹر سے میں نے ان کو بادشیت رکھ دیا اور کل منسٹری میں کل بیٹھیک بھی ہوئی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کو جلد جلد پیسہ ملے لیکن پروڈیٹ اپرووڈ بور سے جو پہلے تک اپرووڈ ہوئے ہیں جب تک یہ اپریٹو سے جہاں پہ 295 کروڑ ہم لوگوں نے اپرووڈ کیا ہے جب تک وہاں کے منورٹی اپرووڈ منسٹری تے وہاں پہ اپرووڈ نہیں ہوتا ہے اور اس کا لائسنس سٹیسٹ نہیں ہے تک یہاں سے پند ریلیج نہیں ہو سکتے ہیں ان جو دیری کے جو کارن سے ان کو ایڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے ابھی میری ایک تک آنے سے پہلے منسٹری میں بادشیت ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ آج پرسنل لیبر پر سبھی جگہ پر فول بھی کیا جا رہے ہیں دو تین ریمائنڈر بھی 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 دیا گیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ منسٹری کے طرف سے ایک دو دنوں کے اندر میں وہاں سے ڈریکٹر کو بلا کر اس مسئلے کا حل کیا جائے گا ڈاکٹر شاہد اکٹر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بھروسہ تو دے رہے ہیں اور آپ یہ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ بہت جلد ہو جائے گا آپ لوگ کاروائی کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے ہم بھی یہ مانیٹر کریں گے کہ بہت جلدی کتنا جلدی ہوتا ہے اور تین سال سے جو لوگ لاچار ہیں پریشان ہیں جن کے گھر میں چولا نہیں جل پا رہا ہے ٹھیک سے ان کی زندگی میں کتنی جلدی آپ لوگ بہتری لے کر آتے ہیں یہ اس پر ہماری نظر رہے گی بہت شکریہ اگر آپ نے یہ بھروسہ دلایا ہے تو بس لیکن اس پر نظر رہے گی ایسے نہیں چھوڑیں گے سر بہت شکریہ سر آپ تمام لوگ کا کیونکہ وقت پورا ہوا جاتا ہے اس چرچہ میں حصہ لینے کے لیے کم سے کم یہاں سے ایک راستہ تو نکل رہا ہے کوشش تو ہو رہی ہے یہاں سے بات نکلی اور ان لوگوں کو تک گئی جن سے مانگ تھی تو ہم کہتے ہیں اگر یہ تھوڑا بہت بھی اگر یہ کام ہو جائے تو یہ ایک بڑی خوشنلسی بھی ہماری لیے بھی ہوگی اور ان لوگوں کے لیے ایک اچھی بات ہوگی ایک اچھی خبر ہوگی اب ہم دیکھیں گے کہ کب تک یہ ہوتا ہے اور کتنی جلدی ہوتا ہے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ آپ بنے رہیے زی سلام کے ساتھ کیونکہ زی سلام ہے عوام کے آواز ہندوستان کی امید